سنچری ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیننس کیسا رہا؟ برسا بالکل آپ نے صحیح کہا سوہیل سر کے جو فین ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں آپ لوگ بھی فین ہیں ہم لوگ بھی فین ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنا ایک بلیسنگ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے دیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے آپ بہت سیکھتے ہو لیکن اگر آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے اس لائک بلیسنگ اور وہ ہمارے بڑے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور یہ کہنے کے لیے نہیں سچ میں وہ ہمارے فیورٹ آرٹس ہیں اگر وہ یہ پروجیکٹ کو ہاں نہیں کرتے تو یہ پروجیکٹ بن نہیں سکتا تھا تو یہ پروجیکٹ بھی انہی کے ادھگرد ہے اور اس کا نام بھی فیلم کا جو ہے وہ بہاں پہ پگڑا پونے نے سو ہم سب ان کے بہت فین ہیں اور بہت بہت شکریہ سب کا ہماری طرف سے سوہیل سرکا کہ انہوں نے اس فیلم کے لیے ہاں کی آہا دیکھو ہے اندھی مراد بندگی کڈا با ڈیکٹر ہے کڈا نا آئے تے ماندہ کنو بے اپنے سوہیل صاحب نو آہا تے مانے کیوں نا سوہیل صاحب اس کابل بھی تے آئی لے نا واہ توسی تکو اگر اینا لوکنج تھوڑی جی آج زی ہے وہ بزنوس بھی تے یہی کر رہے ہیں نا لاہور کے بارے میں مشہور ہے کہ جنہیں لاہور نہیں تکیا اور جمعہ نہیں تے دلجیت صاحب لوڑاو تہاڑے تاڑاوی اسی بردے منائیے تاڑاوی جنم دین اتھے کریے بلکل اور ہونا ہے تے کھانے کھانے کھانا آنا ہے سر تے ہانڈی جگھ بچا کے رکھنا ہاں میں سوڑیاں باٹھ سارا ہی کھا جن دے بیلکل جی باٹھ کو نالی چاٹھ پانڈا خالی تے مچھا باٹھ آہا ہاں جی باٹھ تے او ہاں ڈیوی کھا جن دے جڑی چونگ جی پھوٹ جان دی ہے تو ٹنشن نالی امو ٹیارے جڈ تے نو نال لے کے جائے گا تے چینیز کو آئے گا براہٹ سویل احمد صاحب کے ساتھ آپ نے کام کر کے پاکستان میں اپنا ڈیبیو کیا ہے مجھے بتائیں پاکستان کے اور کونسے ادھاکار ہیں جن کے ساتھ آپ ٹیسٹ سیریز کھلنا چاہیں گے میں دبنگ کر رہا تھا ہوسلا رکھی انگلینڈ میں تو افتیکار کاکستان صاحب وہ بھی دبنگ کر رہے تھے پرکی تو میں نے ان کو کہا کہ ہم سویل صاحب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے بڑے فین ہیں کہ وہ کیسے رابطہ کائم ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ سچ میں وہ بہت مشروف رہتے ہیں اپنا پروگرام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ شاید ہو نہیں پائے گا تو میرا بھی ایسے من ٹوٹ گیا تھا کہ من تھا کام کرنے کا لیکن تب تک میرے پاس بابے پنگڑا پاؤں دے دی سکرپ نہیں آئی تھی اس سے پہلے میرا من تھا کام کرنے کا لیکن جب یہ سکرپ میرے پاس آئی اور پھر مجھے لگا کہ نہیں اگر یہ بات دماغ میں آئی ہے اور یہ سکرپ میرے پاس آئی ہے تو یہ کچھ کنیکشن ہونے والا ہے آپ کو پتا جل جاتا تھا تھوڑا پہلے تو مجھے پتا جل گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوا تھانک یو سوہیل سرکر نے ہاں کیا اس پرینٹ کیلئے بات جی افتخار تھا تھا سارے نے مسروفی ادا پتا ہوں ساب دے بات جی کہتا تھا بڑے مسروف نے ہونے کار سکتے ہیں میں ہوتھیں ہوں آبا جی نسرت سے دا صدا آخ کہ تھا کر آگدہ سوہیل پاپا فلم نہ کرے تے فلم جو میں ہی بابا بانجوں مرے انہوں نے سائی بابا چاہی دا اسی ٹی وی بابا نہیں سی کہے بیتھے نا کنی بری گالے تھاکر انجھتے کہندہ ہوئے کہ سوہیلہ میں سوڑی ہی امی ہے انجھے دل جیت انہوں نے نمبر تاکہ نہیں سو دیتا اوے افتخار تھاکر غداری لگ رہا ہے دل جیت پا جی ایڈی تاڑی سوریلی آواز ہے ایڈی آواز جی تاڑی مٹھاس ہے کیوں ہوں سکتا ہے کہ تسی سوپر اوبر چائے ہو تے میں تاڑی نو ریکویسٹ نہ کرا کہ ساڑی لی کچھ میٹھا جا گانا گا دیو اے ڈی مٹھی اہستائی پیش کرو کہ پاکستان تے انڈیا سارے اندھے دلائچ مٹھاس پیدا ہو جائے تھانکیو پا جی سرگن جی آپ پنجابی انڈسٹری کی کوئن ہے ابھی حالی میں ہم نے آپ کی پرفارمنس دیکھی انگریج میں کیا بات ہے کیا بات ہے فلم بابے پنگڑا پوندے میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ایکسپیکٹیشن آرٹسٹ آہ ہے گیا سی مطلب ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری ہر فلم بہت اچھا کرے لوگ اسے بہت پیار کریں پر اس بار ہماری فلم کو چار چاند لگائیں سوہین سر نے اور میری بہت سارے سپنے اس فلم میں پورے ہوئے ہیں میں نے سپنا دیکھا تھا کہ میں دل جی جی کے ساتھ کام کروں وہ پورا ہوا اور میں نے شاید ہم نے صرف اتنا ہی سپنا دیکھا تھا کہ ہم سوہی جی کے ساتھ فوٹو کے جاہے ہیں ہم ان کے ساتھ پوری کی پوری فلم کرائے ہیں تو اتنا بڑا سپنا تو میں نے سوچا بھی نہیں دا کی پورا ہوگا تو میں بہت بہت ایکسائیٹ ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آرڈینس اس فلم کو کتنا پیار کرے گی بہت ہی لائٹ ہارٹیڈ فلم ہے بہت ہی پیارا میسیج ہے فلم میں وہ کمپلیٹ فیملی انٹرٹینر ہے آپ اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے مزرکوں کو لے کر جائیں گے تو سب بھی فلم بہت انجوئے کریں گے سرکن جی آپ کی اور دلجیت پاہ جی کی جوڑی ہٹ ہے دونوں ملکوں میں بڑی اپریشیئٹ ہوتی ہے فور اچینج آپ میرے ساتھ فلم کرنا چاہیں گی آہ اس فیر کے اندر فواد خان کی بھی اپشن موجود ہے علی زفر کی بھی اپشن موجود ہے ہی اب سوہیل سر نے بڑی سارے انٹرویوز میں بتایا کہ ان کو کیسا لگا جب ان کو پہلی بار سن آئی دیا کہ دلجیت دوسانج کے ساتھ فلم کرے گی تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان کو تھنڈے نلکے کے نیچے لگ دی اور ان مووو کیا ہے اب میں فواد خان کا تو مجھے ایسا لگا میں اچھلی بہت پاکستانی ڈرامے پاکستانی فلمیں دیکھتی ہوں اور میں نے سوہیل سر کو بھی یہ بات بتایا کہ شاید جتنے انہوں نے نہیں دیکھے ان سے زادہ میں نے دیکھا ہے میں ایک بڑی فان ہو آپ لوگوں کے سینما کی تو میری خوشنسی بھی ہو بی جی تھانکیو سو مچ اور تھانکیو اتنا سارا پیار دینے کے لیے ویسے میں نے آپ کو پنجاب نہیں جاؤں گی میں ڈانس کرتا ہی دیکھا ہے آج بڑسا دیکھا ہی تھا بہت ہی نچے چنگال اچھے دن گئی آج بڑسا دیکھا تسی انہوں نے اپنا فلمات ناچ دیا بڑسا دیا تسی بیاما جنہوں نے ناچ دیا بڑسا دیا بڑسا دیا کینٹا کینٹا لازنہ لڑے گئے آئے 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 ہالے تو دولانالی گلی چھ جا کے جڑے سٹیپ کردا ہے نا بڑٹ توبہ توبہ لوکی ووٹی انہوں نے یہ نوویخ دینے ہزار دا نوٹ ویخ کتا کلا بازی لاندہ جی بڑٹا اور سٹیپ نہیں کردا نیکس سٹیپ کردا جی فلم پر ایوارڈ تو پہلے ہی دو آپ کی شیل پر موجود ہیں بابے پونگڑا پونڈے نے کے لیے تیسرا ایوارڈ پکا ہی سمجھے لیکن اگر پاکستان میں آپ کی پرفارمنس نومنیٹ ہوگی تو ایوارڈ لینے لاہور یا کراچی آئیں گی تھانکیو تھانکیو سو مچ اور لاہور میں آپ سے بلنے آؤں گی کھانے 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 کیونکہ مجھے افتکار سر نے ابھی بتایا کہ وہاں پر ایک گلی ہے وہاں چار سو طریقے کے ریسٹران ہے اور ہر چگہ آپ کو ایک ہی طریقے اگر کوئی کباب والی جگہ اس کے باس ایک ہی طرح کا کباب ہے اور وہ 9 بچے سوہ 5 بچے شروع ہوتا ہے دس یا گیارہ بچے ان کا سب سامان کتا موجود ہے میں نے کہا میں تو اٹھتی نہیں لیتو ایسے آپ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے کیونکہ سوہ 5 بچے شروع ہوتا ہے اور یہ چار سو طریقے کے ریسٹران ہے اور چار سو کے الگ الگ اپنی کوئی اچھا ہی ہے میں کھانے کے لیے ہوں کیونکہ میں کھانے کی بہت چاکین اور آپ نے دیکھ لیا میرا کیا ہنو ہے صرف سوچ کے کھانے کے بارے ہوں بڑھ سم ایک بات اور آپ سے پوچھنا ہے یہ جو آپ نے ویٹ کم کیا ہے مطلب یہ آپ وہ جایا نہیں رہا ہے یہ چار سو ریسٹران میں یا آپ نے مطلب کوئی موہ میں کوئی ڈیپی ٹوپی لگا کے آپ نے اچھا ہوں یہ بھی میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا بات صاحب آپ ہمیں ضرور بتائیں آپ کا جو ڈائٹ پلائن ہے ہائے سرکن جی جی میں تسری فوڈی ہے گیا میں بھی کمال دا فوڈی ہے گا ایک باری آہو تسری تانو چار سو نہیں پانسو ٹائپ دے کھانے میں خواہ مانگا دلجیت پاہ جی thank you very much for the compliment اصلی جو ڈائٹ پلائن میں تانو واٹس ایپ تا نہیں فون تا نہیں جدو تسری ہتھے آوگے پاپی ہیں جب یہاں پاوانگے تے مل بے آکے ڈسکشن کریں گے اصلی میں تا اندرس آنگا کہ میں ویٹ کی میں کٹ کتا ہے اصلی جو فوڈ سٹویٹ جانا چھڑے ہیں تے ویٹ کٹ ہوئے ہیں یاراں دوستان یاد چکلیاں ان پلیوں کھانا شروع کرتے ہیں جانے سے پہلے پاکستانی فینز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اور آپ لوگوں کو سوپر آور میں شروع کرتے ہیں سب تو بیلا تک قبول ہے invitation قبول ہے میں ضرور آؤں گی میں ضرور ضرور آؤں گی باقی جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں ہمیں پیار کرنے والے ہیں پاکستان میں میں آپ سب کو بدا دوں گزارش کر رہی ہوں کہ آپ پلیز جا کے فلم دیکھیں کیونکہ بہت سندر فلم ہے اور آپ کو اپنے Living Legend Soheer جی کے ساتھ ہمارے Living Legend میں بھی دیکھنے ہمارے پاس تو پلیز جائیے اور فلم کو انجوئے کریں اپنی فیملیز کے ساتھ جائے گا بہت بہت انجوئے کریں فلم باب پنگڑا باندھے نے کی کاسٹ اور اس کلائبریشن اور پنجاب کی دھرتی کو ٹریبیل پیش کرتے ہیں جے پنجابی نچ پنیا پن 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 نچ پنیا 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 موسیقی